اسلام علیکم دوستو میں نے اپنے مدصر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدصر شہزاد یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کے اپنی اس نئی ویڈیو میں شامدی گاتا ہوں اور آج پریکٹیکل کی کلاس نمبر 14 ہے جس میں ہم ایف ایلس کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ جو مہار پر سی پلس پلس ہے اس میں کنڈیشنل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جب آپ نے کوئی بھی کنڈیشنل منانی ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی ایک چیز ہونے کی وجہ سے جب دوسری چیز کو افیکٹ پڑھتا ہے جب آپ اس کے حوالے سے کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں ایک اگزمپل دینا چاہوں گا کہ جب آپ دہی لینے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے گھر سے کہ اگر آپ بازار جائیں گے کولی جائیں گے یا تو ہمارے پاس ایک اور کنڈیشنل سٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ اگر آپ کسی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے اگر آپ کرکٹ ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اس پر کنڈیشنل یہ رکھی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر علی کی ایک فرض کرتے ہیں ایک علی کی ہائٹ اگر سکس فیٹ ہے تو اس کو کہا جائے کہ علی is eligible for this team اس طرح کی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ بنتی ہے اگر نہیں ہے تو اس کو کہا جائے کہ علی اس team میں نہیں add ہو سکتا کیونکہ اس کی جو کنڈیشنز ہے وہ اس طرح کی جو اس کے ہمارے پاس criteria eligibility اس کے پر پورا نہیں اتر ہے اس لئے وہ team میں نہیں آ سکتے تو اس حوارے سے کنڈیشنز بنا جاتے ہیں تو سی پلس پلس میں ہم آج اف کے حوارے سے بات کریں گے سب سے پر دیپ پلس پلس اوپن کر لیتے ہیں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ میں جو ہمارے پاس if else ہے اس کی سٹیٹمنٹ کافی تا یوز ہوتی ہیں لیکن اب اس کی بلکل سیمپل جو ہمارے پاس wording ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو جو لکھا کس طرح جاتا ہے سی پلس پلس میں اس کو ڈیفائن کیس طرح کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس dev سی پلس پلس اوپن ہو گیا ہے اس میں ہم جو وہ کرتے ہیں control n یا فائل پہ جا کے بھی new اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو میں نے اپنی پوری ویڈیو میں جب ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا ٹھیک ہے آپ وہاں سے جب دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پورا کورس ہے جس کے بارے سے میں آپ کو جب سکھا ہوں گا ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دیکھئے ہیں یہاں پر ایک statement لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے statement sorry if statements ٹھیک ہے یہاں پر میں نے مثال کے طور پر کوئی بھی اگر آپ نام رکھ رہے ہیں چاہے تو آپ نام جو ہور رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ جب بھی کوئی condition مناتے ہیں تو آپ نے پچھلی ویڈیو میں tips کی جو ہے وہ بتایا تھا پہلے پلس پلس پروگرامنگ کے پاس پروگرامر کے پاس یہ tips ہونے چاہیے تو اس میں میں ایک اسٹیپ آپ کو بتائے گی کہ پہلے think first and then write ٹھیک ہے جب تک آپ کے پاس کوئی ذہن میں چیز نہیں ہوگی خاکہ نہیں ہوگی کسی چیز کا بنانے کا تو آپ جب اس کو لکھنے جائیں گے تو آپ پریشانی میں ہو جائیں گے کہ یار اگر یہ واقعی اس طرح ہے تو اس کو اس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرنا چاہیے اس سے پہلے اچھا ہے کہ بندے کو چیزوں کو بارے میں سوچ لینا چاہیے تو میں اسی حوالے سے آج ابھی آپ کو بتاتا ہوں print the text when make Ali when Ali's height is greater than sorry greater than 6 feet ٹھیک ہے print the text when Ali's height is greater than 6 text ہم نے کیا print کرنا ہے ہم نے اس میں text print کرنا ہے کہ Ali is eligible ٹھیک ہے Ali is eligible for the team ٹھیک ہے آپ نے یہ text print کرنا ہے اوکے اب یہاں پر آجاتے ہیں تو Ali اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے دو variables declare کرنے ہوں گے ایک Ali کی age کرنے ہوں گی اور ایک original age جو ہمیں اس کے لئے require ہے تو ہم اس میں دو ages جو وہ select کر لیتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی variable اگر آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ جو وہ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے declare کرتے ہیں پھر اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے declare کرنے کے بغیرہ variable کو use نہیں کر سکتا ہے میں int age1 اور age2 کے نام سے جو آپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جیسے میں age1 کو میلی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے Ali age ٹھیک ہے Ali age میں نے کر دیا اور اس کے بعد next جو آپ اس کو values assign کرنی ہوتی ہے آپ کسی بھی طرح value sign کر سکتے ہیں مثال دیتا ہوں میں آپ کو آپ user سے بھی value get کر سکتے ہیں آپ خود سے بھی manual add کر سکتے ہیں میں اس میں صرف آپ کی statement جو ہمیں کس طرح لکھی جاتی ہیں اس کے حوالے سے بتاؤں گا تو میں اس ویڈیو میں خود سے get کروں گا ٹھیک ہے جو ہمارے پاس Ali کی age ہے اگر ہمارے پاس ابھی ہم رکھ دیتے ہیں اس کی 5 feet ٹھیک ہے 5 feet ہمارے پاس age ہے اور age2 جو ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے پاس مطلب کہ age2 جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس requirement ہے age requirement جو ہمارے پاس ہے وہ 6 feet ہے ٹھیک ہے 6 feet ہمارے پاس age2 ہوگی age2 مطلب require age ٹھیک ہے اس کو میں نام ہی محکت ہو چینج کر دوں تاکہ آپ کو اس طرح mistakes ہو جائیں گی ایسے ٹھیک ہے اس میں کیونکہ تھوڑے سے critical ہو جائے جب آپ کو بڑا پروگرام ہوتا ہے تو آپ require age بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کوئی بڑا issue نہیں ہے میں اس لئے سمجھا رہا ہوں آپ کو اس لئے میں age2 لکھا آپ دیکھتے ہیں if کی conditional کس طرح استعمال ہوتی ہے سب سے پہلے آپ if لکھتے ہیں اس کے بعد آپ bracket میں کوئی بھی condition لکھتے ہیں مثال دیتا ہوں آپ کو دیکھیں condition ٹھیک ہے کوئی بھی condition لکھتے ہیں اس کے بعد انٹر کریں اور اس کے بعد آپ جاؤو ایک curly braces جو آپ استعمال کرتے ہیں c++ جو آپ نے اوپر functions میں استعمال کی تھی تو اس میں کرتے ہیں اور اس میں ایک statement لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں group of statements group of statements مثال دیتا ہوں میں کیسے مثال ایسے کہ یہاں پر آپ کوئی ایک statement لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ ایسے enter کرتے جائیں اور statement لکھتے جائیں تو وہ بھی آپ group of statements جہاں پر لکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس اس میں condition کیا ہے condition ہمارے پاس basically if کا پورا structure بن چکا ہے یہ ہمارے پاس ایک small bracket تک آیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیچے تک یہاں پر curly braces تک close ہے اس کے بعد جب آپ نے ادھر کوئی بھی condition لکھنی ہے تو آپ کو پتا ہے جب آپ کوئی بھی condition لکھتے ہیں تو آپ اس میں semi-column last پر use کرتے ہیں تو آپ نے وہ لازمی طور پر کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس condition کیا ہے ہم اس میں condition کو select کرنے کے لئے کہ ہمیشہ relational operators کا use کرتے ہیں relational operators کیا ہوتے ہیں اس کے بعد میں next video میں لٹیل سے بات کروں گا تو اب ہم بات کرتے ہیں اس میں کہ ہمارے پاس condition کیا ہے ہمارے پاس condition ہے کہ اگر ali's age is greater than ٹھیک ہے کس سے greater ہو age 2 سے تو ہمارے پاس کیا چیز print ہوئی چاہیے یہ جو اس column کے اندر آپ دیں گے یہ اس کے اندر print ہوگی ٹھیک ہے مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ جو condition ہمارے پاس if ali age ali age جو ہمارے پاس variable ہے ali age greater ہے اگر کس سے age 2 سے تو ہمارے پاس کیا چیز print ہو یہ جو brackets کے اندر ہیں یہ دو brackets ہیں اس کے اندر جو بھی آپ لکھیں گے وہ جب ali کی age بڑی ہوگی تو وہ print ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں see out کوئی بھی statement آپ یہاں پر لکھیں گے ali is eligible for for the team کوئی بھی team ہو سکتی ہے اور یہاں پر ہم نے semi column لازمی close کرنا ہے اب آپ جا کے یہاں پر f11 پلس کریں f11 اس لئے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو compile بھی کر دیتا اور run بھی automatically کرتا ہے if ali age یہ دیکھیں کچھ بھی print نہیں ہوا اس کی وجہ پتا ہے کیا کیونکہ ہمارے پاس ali کی age ہے ہی نہیں greater than ali eligible نہیں ہے اس کے لئے کیونکہ ali کا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ جو sign ہے وہ 5 feet اس کی ہے age نہ کہ 6 feet ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ run کرتا ہوں یہاں پر دیکھتے ہیں equal کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہماری requirement age 2 جو ہے وہ requirement ہے وہ 6 feet ہے تو دیکھیں اب اس کے اگر آپ نے equal بھی رکھ دیا تو equal کیونکہ ہم نے نہیں رکھا یہاں پر equal کا sign اگر آپ use کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ minimum requirement ہے وہ 6 ہے تو آپ یہاں پر equal کا sign بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب کیوں آ گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس condition ہم نے اسے select کر دیا ہے یہ جو آپ کے relation operators آپ ان کو کیسے use کر سکتے ہیں اس کے بارے سے میں ناکس ویڈیو میں بتاؤں گا دیکھیں میں نے دو operators use کیا آپ equal کا sign پہلے نہیں لگا سکتے ہیں اب ہمیشہ بعد میں لگائیں گے greater than ٹھیک ہے eligible for team اب دیکھیں 606 equal ہو گئے ہیں تو ہم نے equal کا sign ساتھ use کیا تھا equal ہوں یا بڑا ہو تو یہ print ہوگا اگر اس سے ایک number بھی چھوٹا ہوگا تو وہ print نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور انڈ کا ہم نے use کیا تھا کیونکہ ہم نے decimals points میں نہیں چاہیے تھے ہمیں جو variables ہیں وہ natural numbers میں تھے ہمارے پاس یہ جو ہیں وہ بلکل ملکہ ہم پتا تھا کہ points میں اس کا answer نہیں آنے والا 6.2 6.7 اس طرح اس طرح کی ages کے groups ہم نہیں لیں گے اگر آپ نے وہ لیں تو آپ ان data type جب وہ use نہیں کر سکتے اس کے لئے float ویرہ use کر سکتے ہیں جس میں decimal points ویرہ جو ہو سکتے ہیں آرام سے اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے ویڈیو بہت سیمپل سا ہمارے پاس if کا ڈیٹیل میں آگے اس کے بارے میں پڑھے ہیں کہ اس میں تو ہم relational operators کو use کرتے ہیں relational operators ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے اس کو ہم relational operator کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی پسند نہیں تو دوستوں سے لازمیتہ پر شیئر کریں تو ملتا ہوں بھی نہیں کسی کسی اچھی سی ویڈیو میں تاہت تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ تاہت تک ہمیں دشتہ